بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ارسلان نعیم قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ وہاں کا بادشاہ عدل و انصاف کرنے والا ہے اور وہ ضرور تمہیں پناہ دے گا یہ جگہ دنیا کے نقشے پر آج کس جگہ موجود ہے اس پر ڈسکیشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بابل مندیب جو کہ دنیا کا ایک اور چوک پوائنٹ ہے ایک ایسی جگہ ہے جس پر ڈسٹربنس پوری دنیا کی اکانومی کو ایفیکٹ کر سکتی ہے اس پر ڈسکیشن کریں گے یہ دراصل ایک بہری راستہ ہے جو کہ ریڈ سی کو انڈیا نوشن کے ساتھ ملاتا ہے اور یہ دنیا کی ٹریڈ اور اکانومی کے لیے نہایت ہی اہم جگہ ہے اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو رومنز اسی راستے سے ٹریڈ کرتے تھے ہندوستان کے ساتھ اس کے بعد مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پہلی ہجرت کرنے کا انہوں نے حکم دیا مسلمانوں کو تو حضرت عثمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو کہ ان کی بیوی تھی حضرت رکیہ اور چند صحابہ کرام کو جس جگہ پر ہجرت کرنے کا حکم دیا وہ بھی جگہ اسی حطے میں آج کل ایتھوپیا کے اندر موجود ہے اس کے بعد اس کی تاریخ یہ ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں پچھلی صدی میں جمال عبدالناصر نے اسی راستے کا ایک دوسرا کنارہ ہے سویز کنال اس کو بلوک کیا اس کو نیشنلائز کیا اور جس کی وجہ سے عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی باب المندیب کا دوسرا نام گیٹ آف تیرز بھی ہے آنسووں کا دروازہ یہ اس کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ تاریخی طور پر جو بھی یہاں سے ٹریڈ کرنے کے لیے گزر ہے اس کو بحری لٹیروں نے لوٹ ہے پائرٹس نے اس کو لوٹ ہے اور یہ ہمیشہ ایک قبرستان کے طور پر یہ جگہ تجارت کرنے والے لوگوں کے لیے ثابت ہوئی ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ پورے میڈل ایسٹ سے جو آئل سپلائے کیا جاتا ہے یورپ کو اور اس کے بعد امریکہ کو وہ اسی راستے کے تھوڑ سپلائے کیا جاتا ہے یقیناً دنیا میں ایک اور دوسرا راستہ بھی ہے جہاں سے سپلائے کیا جا سکتا ہے وہ ہے ساؤتھ افریقہ کے بلکل آخری کنارے پر کےپ آف گوڈ ہوپ جہاں سے آئل ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے مگر اگر اس کا اس کا ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر سعودیہ عرب اس راستے سے آئل نیدھر لینڈز کو سپلائے کرتا ہے تو وہ بائیس دن میں سپلائے ہوتا ہے اور اگر دوسرے راستے سے کسی اور آلٹرنیٹیو سے تو کم از کم چالیس دن آئل کو سپلائے کرنے میں لگ جائیں گے اس ہیتے کی کرنٹ سیچویشن کچھ ایسے ہے کہ اس وقت اس کے ساؤتھ میں جبوٹی کے مقام پر دنیا کی تمام بڑی پاورز نے اپنی ملیٹری بیسس بنائی ہوئی ہیں جس میں یو ایس ہے فرانس ہے جیپین ہے اور چائنا بھی اب آ چکا ہے یہاں پر سب کا یہ حیال ہے کہ ہم لوگ اپنا ٹریڈ روٹ سیکیور کرتے ہیں مگر جتنے پولیٹیکل تھنکرز ہیں ان کا یہ حیال ہے کہ یہ تمام ملیٹری بیسس کسی بھی بڑے کنفلکٹ میں تبدیل ہو سکتی ہیں یہاں پر ایک کنفلکٹ تو پہلے سے ہی چل رہا ہے جو ایران اور سعودیہ کے درمیان ہے جس میں ایران ہوتیز کو یمنی ہوتیز کو سپورٹ کر رہا ہے اور سعودیہ حکومت کو سپورٹ کر رہا گورنمنٹ کو اور یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ چکے کہ یمن اس وقت میڈل اسٹ کے اندر سب سے تباہ شدہ ایکانومی ہے اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ اس حطے میں ہو رہی ہیں اس حطے کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ ایک اہم جنگ اس پر پہلے ہی ہو چکی ہے اور یہ دنیا کی ٹریڈ کے لیے یورپ کی جو ایشیا میں ٹریڈ ہوتی ہے اور یورپ تک جو میڈل اسٹ سے اوئل جاتا ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے تو اگر اس جگہ کوئی بڑا کونفلکٹ ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کی ایکانومی کو ایفیکٹ کرے گا اور پوری دنیا پھر اس جنگ میں آئے گی جو کہ ایک بڑی جنگ ورلڈ وار تھری میں بھی تبدیلو سے ٹریڈ ٹریڈ